السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامینے اکرام کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر ہوں گے ہم نے جو لاس سبق پڑھا تھا وہ پڑھا تھا تختی نمبر چھے مشک حرکات وحروف مدہ وحروف لین جو ہم نے پچھلے تختیاں پڑھے تھی اس کا مشک کیے تھے اب ہم آگے جو تختی نمبر ساتھ پڑھ رہا ہے یہ تنوین تنوین کیا چیز ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں چلے اب ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں دو زبر جیسے حمزہ دو زبر ان بادو زبر بن تادو زبر تن سادو زبر سن جیم دو زبر جن حادو زبر حن خادو زبر خن دال دو زبر دن زال دو زبر زن رادو زبر رن زادو زبر زن سین دو زبر سن شین دو زبر شن ساد دو زبر سن غاد دو زبر غن تادو زبر قن غادو زبر غن عین دو زبر عین غین دو زبر غن فیدو زبر فن قاف دو زبر قن کیف دو زبر کن لام دو زبر لن میم دو زبر من نون دو زبر نن واؤ دو زبر ون ہا دو زبر ہن حمزہ دو زبر ان یا دو زبر ین یہ رہا دو زبر کا ہم نے کیا پڑھا دو زبر دو سے دو پیش تو دو زبر کو ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے پڑھا جاتے ہیں ہم اس کو مش کریں گے اور کلیر لفظوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ مش کریں گے کلیر کلیر پڑھیں گے ساف ساف پڑھیں گے تو ہمیں بہت زلدی آ جائے گا انشاء اللہ چلے اب ہم آگے چلتے ہیں دو زیر دو زیروں کیسے پڑھتے ہیں ہم نے دو زبر کو پڑھا حمزہ دو زبر ان اوپر کی طرف اب یہ دو زیر ہے تو ان نیچے کی طرف حمزہ دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تن سا دو زیر سن جم دو زیر جن خوا دو زیر خن ڈال دو زیر دن ڈال دو زیر را دو زیر رن دوزر نن و دوزر ون ہا دوزر ہن حمزہ دوزر ان یا دوزر ان یہ ہو گیا دوزر دوزر کو ہم کیسے پڑھیں گے ابھی دوزبر کو پڑھا پھر ابھی دوزر کو پڑھا چلے اب آگے ہم چلتے ہیں دوپیش دوپیش کو کیسے پڑھیں گے ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو حمزہ دوپیش ان دوزبر میں کیا تھا ان دوزر میں کیا تھا ان اور دوپیش میں ان ہمزہ دو پیشون بادو پیشون تا دو پیشون سادو پیشون جمدو پیشون حادو پیشون خادو پیشون دال دو پیشون زال دو پیش دون را دو پیش رون زاد دو پیش دون سین دو پیش دون شین دو پیش شون ساد دو پیش دون را دو پیش دون تا دو پیش دون را دو پیش دون این دو پیش دون را دو پیش دون فی دو پش فن قاف دو پش ان کیف دو پش کن لام دو پش لن میم دو پش من نون دو پش نن واؤ دو پش ون ہا دو پش ہن حمزہ دو پش ان یا دو پش یون یا دو پش یون تو سمجھ میں آگیا آپ کو دو زبر دو زیر دو پش اس کو کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پش کو تنوین کہتے ہیں پھر دو زبر کی مشکر نہیں ہے پھر دو زیر کو کیسے پڑھتے ہیں اس کی مشکر نہیں ہے پھر دو پش کو کیسے پڑھتے ہیں اس کی مشکر نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں اپنے قریب میں کوئی مکتب ہو کوئی دکان ہو بوک اسٹور ہو وہاں جا کر کے آپ نوانی قیدہ مگا لیں خرید لیں اور اس کے بعد اس کی گھر میں مشکر کریں چلی ہم آگے پڑھتے ہیں تختی نمبر سات تنوین نون ساکن اب ہم نے پڑھا تھا تنوین کا دو زبر دو زے دو پش کو کیا کہتے ہیں تنوین اب یہاں کا پتہ نون ساکن بھی اس میں ایڈ ہو گیا ہے ملائے گیا ہے تو کیا کہا گیا ہے جس نون پر جزم مطلب سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز یقصہ ہوتی ہے کیا بولا گیا ہے کہ جس نون پر جزم ہوگا جزم کس کو بولتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہے نا یہ اس طرح کا اس کو جزم بولتے ہیں دیکھئے چھوٹی دال کی طرح ہوتا ہے تھوڑا کروس میں اس کو جزم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کی آواز دونوں کی ایک جیسے ہوتی ہے تنوین ہم نے پڑھا حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زر ان حمزہ دو پش ان تو اس میں جو جو آواز ہوتی ہے نا آخری کی وہ سم سم ہوتی ہے جیسے دیکھتے ہیں ابھی پڑھ کے دیکھیں گے تو پورا پورا سمجھ میں آدھے گا جیسے تہ دو زبر تن تن آیا تن تن اتانون زبر تن تن دونوں کی آواز سیم سیم ہو گئی جیسے تہ دو زر ٹن اتانون زر تین دونوں کی آواز سیم یک سا ہو گئی تہ دو پش تن تہ دون پش تن سا دو زبر شن سا نون زبر شن شا دو زر سن سا نون زیر سن سا دو پیش سن سا نون پیش سن جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن جیم نون دو پیش جن جیم نون پیش جن دال دو زبر دن دال نون زبر دن دال دو زیر دن دال نون زیر دن دال دو پیش دن دال نون پیش دن اب اس کی ہم مشک کریں گے آگے ایکسرسائیج اس کو ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں ایکسرسائیج مشک سیم چیز ہے تو اب ہم اس کو جب دو تین حرف سے ملے ہوئے آئیں گے تو کیسے پڑھیں گے چلی ہم اس کو دیکھتے ہیں این علیف زبر آ دال دو زبر دن آ دن آ کو ہم کھیچیں گے کیوں یہ علیف مدہ ہے حرف مدہ میں پڑھاتا نا کہ علیف ساکین ہوتا ہے جو علیف ساکین ہے وہ حمزہ ہے اور علیف سے پہلے زبر ہو تو علیف کو کھیچ کر پڑھیں گے تو عین علیف زبر آ دال دو زبر دن سن واؤ زبر سو حمزہ دو زیر ان سو ان اس کو کھیچے گے نہیں سو ان ایسا نہیں پڑھیں گے کیوں کہ ہم نے پڑھاتا یہ حروف لین میں واو یا واو ساکین سے پہلے زبر ہوگا تو واو کو محروف پڑھیں گے مجھول سے پہ ساو بھی نہیں پڑھیں گے پہلے ساو اور جلدی پڑھیں گے ساو ان قاف زبر قا رایا زری قری بادو پشبن قریبن یہاں آپ کو یا مدہ بھی آ گیا یا ساکین اس سے پہلے زیر ہو تو یہاں کو کھیچ کر پڑھیں گے تقریبن فا زبر فا ممنون زبرمن فمن عین زبرع غایا زرزی عظی ممندو پشمن عظیمن کاف نون پش کن مین زبر ما را زبر را مرا غاد دو پش ظن مرا ظن را زبر را سنو پش سو رسو لام دو پش لن رسول لن شین یا زبر شی حمزا دو زبر ان شی ان غین زرغی شین علیف زبر شا غشا و زبر و غشا و تا دو پش تون غشا و تون غین علیف زبر غا سین زرسی غاسی قاف دو زرقین غاسی قین ہا پیشو دال دو زبر دن ہو دن یا ہم نے مشک دیکھ لیا اکسرسائز کر لیا یہ تھا ہمارا تختی نمبر آٹھ جس میں تنوین بھی آگیا اور نون ساکن بھی آگیا تختی نمبر سات میں صرف تنوین تھا دو زبر دو زر دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں اور یا ہم نے پڑھا کہ جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے آواز یقصہ ہوتی ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگ مشک کریں گے اور آرام سے اتمنان سے تھندے دیماغ سے پڑھیں گے یاد کریں گے انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھے سے قرآن کو پڑھنے والے ادائیگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ صراحتا پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے دعا بھی کریں اللہ سے نماز کی پابندی کریں اور ہمیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حفیظ السلام علیکم ورحمت اللہ